پاکستان کے وزیر اعظم شباز شریف نے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی میں بی آل اے کا نام لیتے ہوئے بلوچستان کے حوالے سے اپنے شدید انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پیش کیے ہیں مگر انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ نہیں بتایا کہ ان کی ریاست بلوچ عوام کے ساتھ عرصہ دھراز سے کتنے مظالم ڈھار رہی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہ بھی نہیں بتایا کہ آگے ان کا روڈ میپ کیا ہے کیا وہ بلوچستان کے لوگوں کو ہیومن رائٹس کے سلسلہ میں ایکول اپرچورٹیز دینا چاہیں گے جس طرح وہ باقی پاکستانیوں کو دیتے ہیں کیونکہ یہ بات تو اب پاکستان کے قریب قریب ہر شخص کو معلوم ہو چکی ہے کہ بلوچستان پہ قبضہ کیا گیا تھا پاکستان بننے کے قریب ایک سال بعد اور پھر بلوچستان کے وسائل کو مسلسل لوٹا جاتا رہا آج بھی مسائل کو آج بھی وہاں کے وسائل کو لوٹا جا رہا ہے تو اس ساری صورتحال میں جہاں پہ بلوچستان کے ہزاروں نوجوان مارے جا چکے ہیں ہزاروں نوجوان لا پتہ ہیں اور صورتحال اتنی گمبیر ہے کہ یوں لگتا ہے کہ اب بلوچ یوتھ صرف پہاڑوں پہ موجود نہیں ہے پہاڑوں پہ جو اپنی ازادی کی جنگ لڑ رہے ہیں وہ تو الگ ہیں اب یوتھ جو بلوچستان کے ہیں وہ گلی محلوں میں پہاڑوں کی طرح ہی اپنا اظہار کر رہے ہیں اور گزشتہ چند ہفتے پہلے پوری دنیا نے دیکھا جس طرح انہوں نے ریاستے پاکستان کو ایک طرح سے بے بس کیا اس ساری صورتحال پہ گفتگو کے لیے میرے ساتھ آج سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب ڈاکٹر زافر بلوچ صاحب جو کسی تعارف کے محتاج نہیں بہت عرصے بعد ہمیں وقت ملا ہے ان سے باتچیت کے لیے آپ پریزیڈنٹ ہیں بلوچ ہیومن رائس کانسل آف کینیڈا کے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا صورتحال بڑی گمبیر ہے میں نے کچھ تعارفی نوٹ صاحب یہاں پیش کیا کہ آج پاکستان کے وزیر اعظم شباز شریف نے بی ایل اے کا ذکر کر کے بی ایل اے کو انٹرنیشنل آئیز کیا ہے ایک تو میں اس کو یوں دیکھتا ہوں پھر یہ جو آہ معاملہ ہے آہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کا چونکہ آپ کی زیادہ آہ نگاہ اس معاملے پہ رہتی ہے ہزاروں نوجوان اٹھا لیے گئے بچے بھی بچیاں بھی پوڑے بھی ہزاروں لوگوں کو اب تک زندہ مار دیا ہے پاکستان کی ریاست نے اور ساتھ میں نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک طریق ایسا مقام ہے جہاں پر پاکستان کے قریب ہر نام نے ہاتھ پڑے لے کے شخص کو اندازہ ہو چکا ہے کہ ہم نے قبضہ ہی کیا تھا بلوچستان پہ تو سر کیا سیچوئیشن ہے گراؤنڈ پہ کیا آپ کو خبریں مل رہی ہیں آپ کے وطن بلوچستان سے بہت شکریہ تاہر آپ نے توام جو ایک جائزہ لیا مختصر سا وہ اپنی جگہ پر کافی ویلڈ ہے ہمیں یہ جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے شہباز شریف کی بات آپ نے کی شہباز شریف صاحب یہ اب سمجھنے لگے ہیں یا سمجھنا چاہتے ہیں کہ آخر اس انسرجنسی کو جس کو وہ کہتے ہیں کہ بیلے ہے یا جو بھی ہے جو نام وہ لے رہے ہیں تنظیموں کے ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس انسرجنسی کے پیچھے ایک قومی آزادی کی تحریک ہے اور انسرجنسی جو ہے وہ صرف و صرف بلا وجہ کی اس طرح کی جنگ نہیں ہے جس طرح کہ ایک ریاست نے پاکستان کی آرمی نے بلوستان پہ پچھلے ستر سال سے توپی ہوئی ہے جنگ کے میدان وہاں بنا لیے گئے ہیں بلوستان میں ہر دس سال کے بعد وہاں پر ایک ملٹری آپریشن جو ہے وہ ڈیو ہو جاتا ہے چاہے وہ وہاں کے حالات کچھ بھی ہوں جس کے نتیجے میں ہیومن رائٹس کی ویالیشنز کا اپنے جیسے ذکر کیا ہے وہ آزاروں کے تعداد میں لوگ ڈسپیئر ہیں ان کو اٹھا لیا کیا ہے لیکن ساتھ ساتھ ایک چیز کا میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا جو پچھلے دنوں کافی زیادہ زیر بحث رہا پارلیمنٹ میں اور دوسری جگہوں پہ وہ یہ کہ پاکستانی ریاست کی یہ کوشش ہے کہ ہر ایک بلوش نوجوان جو سیول رائٹس کی مومنٹ یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ہیومن رائٹس ڈیفینڈر ہے یا پولیٹیکل ایکٹیویسٹ ہے اس کو دہشتگرد قرار دیا جائے اور اس کے لیے انہوں نے کانسٹیٹوشن کا سہارا لیتے ہوئے فورت سکیجل کا ایک جو لسٹ ہے اس میں اضافہ کیا ہے اس میں اس میں لوگوں کے نام اور ایڈریسز اور پتے سارے ڈالے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہر ایک نوجوان چاہے وہ خاتون ہو یا سٹورنٹ ہو یا ٹیچر ہو ان کا نام اس میں آ سکتا ہے ڈالا جا سکتا ہے وہ شخص ایک بار ان کا نام اس میں آ گیا اس کی جو جوب ہے وہ بھی قوشنیبل ہو جاتی ہے انگر کوئی بزنس کر رہا ہے تو وہ قوشنیبل ہو جاتا ہے اس کا جو پاسپورٹ ہے وہ ضبط ہو جائے گا اس کا ٹریول کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ان سے چھین لیا جائے گا اور بہت ساری چیزیں جیسے پچھلے جنوں سمی دین محمد جو ہے وہ گئی ائرپورٹ پہ کراچی ان کو معلومی نہیں تھا کہ ان کا نام اس میں ڈال دیا گیا ہے کس طرح سے ہے بعد میں پچھلا وہاں پر کے وہ ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں ہے اور وہ کہاں سے آیا ان کو پتا کیوں نہیں تھا ان کو بتایا کیوں نہیں گیا پہلے اور کراچی ائرپورٹ میں کو روپ دیا گیا تو یہ وہ طریقے انہوں نے اختیار کی ہیں کہ جس میں چار ہزار سے لے کے آٹھ ہزار تک ایک فگر ہے جو سامنے آ رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے تعداد میں بلستان میں نوجوانوں کے نام جو ہیں وہ اس فورس سکیجول میں لائے جا رہے ہیں جس میں آہ مین سٹریم پولٹیکل پارٹیز ہیں جیسے بلستان نیشنل پارٹی ہے یا نیشنل پارٹی ہے ڈاکٹر مالک والی ان کے ممبران بھی اس میں شامل ہیں فورس سکیجول میں انہوں نے بھی اتجاج کیا کہ یہ کہاں سے اس کے ہو گئے تو مقصد کا یہ ہے کہ ہر ایک نوجوان جو اپنے حق کی بات کرے یا دیمان کرے یا آواز بلند کرے کسی بھی ایٹروسٹی کے خلاف اس کو غائب کیا جائے اور ڈسیپیرنس کا جو مسئلہ ہے اس کو کس طرح سے کونسٹیوشنلی لیگلائز کیا جائے کہ یہ جو ہے فورس سکیجول میں ان کا نام آ گیا لہٰذا کسی بھی وقت اس کو اٹھا لیا جائے گا اور اس کو غائب کر دیا جائے گا اور وہ ٹیورسٹ کے لسٹ میں ہے اس پر ٹیورزم کا الزام جو ہے نا وہ آ چکا ہے تو یہ جتنے بھی اس طرح کی کاروائی ہیں وہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ کونسٹیوشن اور عدلیہ کو جو ہے نا مکمل طور پر اس کے اس کا پابند کیا جائے جو ریاست کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو چلائے جائے تو یہ حالت ہے وہاں کی اور لہٰذا کوئی بھی سیاسی کارکن کسی پولیٹیکل پارٹی کا میمبر ہیومن رائٹس ڈیفینڈر وہ محفوظ نہیں رہا ہر ایک کے اوپر ایک تلوار جو ہے نا وہ لٹکی ہوئی ہے کسی بھی وقت اس کو اٹھا لیا جائے گا کہ فیلان شخص جو ہے نا اس کا نام چونکہ اس میں تھا فورس کیجل میں وہ کسی پروٹیس سے اگر اٹھا لیا گیا تو آرڈمیڈکلی اس پر نام آ چکا ہے کہ وہ ٹیورسٹ ہے اس کو غائب کر دیا جائے گا اور پھر آرمی یا جو کاؤنٹر ٹیرزن ڈیپارٹمنٹ ہے جو خود لوگوں کو اگوا کر کے انہوں نے کیا اور لا پتہ رکھنے کے باوجود آہ ان کے اوپر ٹارچر کیا گیا اور کچھ کو مار دیا گیا اور آہ فیک انکاؤنٹر ظاہر کیا گیا کہ فیک انکاؤنٹر میں ان کو مارا گیا ہے بلوستان میں سے بہت سارے نوجوان مارے گئے آہ جن کو ایک دن پہلے تو کو کورٹ میں لائے گیا کاؤنٹر ٹیرزن ڈیپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم نے اس کو ان کو گرفتار کیا گھر سے اور کورٹ میں حاضر ہوئے اور دوسرے دن جو ان کی لاش کہیں سے یا ایک ہفتے کے بعد ان کی لاش کہیں سے ظاہر ملی کہ یہ آہ یہ انکاؤنٹر ہوا تھا جس میں انہوں نے ان کو آہ مار دیا ہے تو وہ کسٹیڈی میں تھے سی ٹی ڈی کے کاؤنٹر ٹیرزن ڈیپارٹمنٹ اور کسٹیڈی کے اندر کیسے ہوتا ہے تو اس کی موجودہ مثال ایک پچھلے دنوں جو سندھ میں ہوا اور ایک کویٹا میں جو واقعہ ہوا ہے بلاسفیمی کا وہ ان کسٹیڈی مرڈر ہے اور ان کسٹیڈی مرڈر انہی لوگوں نے کیا جو پولیس کی وردی میں ہیں اس طرح سے جو پولیس کے جو علاکار ہیں وہ اس میں شامل ہیں ان کو بہت بڑے نوازہ جاتا ہے بہت سے چیزوں سے اور ان کو اس طرح سے ظاہر کیا ہے تیس سائیٹی میں جیسے کہ انہوں نے بہت بڑی اسلام کی کوئی خدمت کی ہو تو ریلیجیس ایکسٹریمیزم کو بڑھا رہے ہیں ہوا دے رہے ہیں ہر جگہ پر اور ریاست کی صورتحال ہے کہ وہاں پر اس کی ایکنومی تباہ ہو چکی ہے ٹوٹل بنکرپٹ ہے آئی ایم ایف کے کرزوں کی بات ہو رہی ہے جس کے اوپر اتنے بہت سارے قوانین نافذ ہوں گے ان پہ کہ اگر انہیں وہ کرزیں حاصل بھی کیے تو واپس کیسے کریں گے اس طرح سے چانہ کے ساتھ ان کے جو اقصدادی معاہدے ہوئے تھے گوادر پورٹ ان کو دیا گیا تھا وہاں پر بھی بہت سارے مشکلات اور بہت سارے سیکریوٹی کے ایشیوز ہیں جن کو پاکستان کی ریاست ہینڈل نہیں کر سکی ناکام ہوگی جس کی ایک مثال صرف شہباز شریف کی نہیں ہے بلکہ ان کے جو قائم و کام وزیراعظم تھے انوار اللہ کاکر کوئٹا کے ان کا کل ایک بیان تھا کوئٹا کی کسی اخبار میں انہوں نے کہا کہ جو بی ایل اے ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے جو ان کا مشن کامیابی جو ان کا مشن تھا بلوستان کے حوالے سے آزادی کا جو بھی تھا وہ اپنے سمام کام میں اور مشن میں کامیاب ہو گئی ہے پہلے وہ بہت ایک مخصوص اور محدود سرکل میں تھے اب جو ہے وہ پورے بلوستان پچھا چکے ہیں یہ ان کے اپنے آہ وہ کیا کہتے ہیں جو ٹیک کیا ٹیکر جو جی جی پرائم نیسٹر تھے اور وہ بڑے ایک طرح سے میں ان کو ٹاؤٹ سمجھتا ہوں پاکستان آر بی کے اس میں کوئی شکل بات نہیں دیکھیں بی ایل اے کا ذکر پرائم نیسٹر شباہ شریف نے کیا بی ایل اے کا ذکر ہر اعتبار سے ہوتا ہے آپریشن حروف جب ہوا پچھلے جنہوں جو بی ایل اے جس کی اپرینٹلیز مداری لی اب پاکستان کے میڈیا کے جگادری لوگ پولیٹیشنز اور ایون نامنہاد انٹرلیکچولز کہتے ہیں جی کہ وہ ٹیرورس تھے اور وہ سبی کے سبی لوگ اور انکلوڈنگ پرائم نیسٹر شباہ شریف نے یو این او میں اسرائیل کا مقدمہ ان کے خلاف مقدمہ پیش کیا اور کہا کہ یہ جو فلسطینی آہ مجاہدین ہیں یا فلسطینی جو لوگ ہیں یہ فریڈم کے لیے کام کر رہے ہیں اچھا وہ لوگ ان کے لیے فریڈم کے لیے کام کر رہے ہیں جو فلسطینی ہیں چلیے اس پہ تو میں بات آہ الگ چھوڑتا ہوں حماس تک کو پاکستان کا معاشرہ آہ ہیرو قرار دیتا ہے حماس جو کہ واقعی ٹیرورس آگریزیشن ہے اس کو ہیرو قرار دیتے ہیں تو پھر بی ایل اے کو کیوں ہیرو قرار نہیں دیتی یہ ریاست اور اس کے لوگ بی ایل اے کا جو مسئلہ ہے حقیقت میں وہ بلوچوں کی جو سیاسی جدوجہد ہے جو سیاسی سٹرگل ہے اوکیپیشن کے خلاف ملٹری اوکیپیشن جو نائنٹین فورٹی ایٹ کا تھا اس کے خلاف جو ان کی سیاسی سٹرگل ہے اس سٹرگل کو کوئی اور نام نہیں دے سکتے یہ اور اس کو صرف ایک ہی نام انہوں نے شروع سے آخر تک دیا ہے کہ وہ دہشتگرد ہیں یا وہ ایک فورن ایجنسی کے جو ہے نا اس کے لیے آلہ کار ہیں اور یوز ہو رہے ہیں استعمال ہو رہے ہیں اور نوجوان جب سے استعمال ہو رہے ہیں پہلے یہ آرمی آہ روشیہ کیلئے تھا افغانستان کیلئے تھا آج کل یہ انڈیا کا نام لے رہے ہیں اور شاید آگے جا کے کچھ اور بھی دوبارہ افغانستان کے بات کر رہے ہیں یہ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ خود پاکستان کا جو بننا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ باقی سارے جو مسئلے ہیں بلوچوں کے سیاسی حقوق بلوستان پہ جو جبری قبضہ ہوا جو اس کا اکیپیشن ہے ملیٹری کا انویجن ہے پاکستان آرمی کا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی انٹرنیشنل وہ بھی ہے کانسپیرسی بھی ہے جس کو گریٹ گیم بھی کہا جاتا تھا اس وقت کے دور میں اور یہ جو پوسٹ آہ ورلڈ وار ٹو پیرڈ میں ایک کولڈ وار پیرڈ جو شروع ہوتا ہے پاکستان بیسیکلی اس کولڈ وار پیرڈ کی ایک پیداوار ہے جس کو برطانیہ اور آہ ویسٹ کے دوسرے جو ان کے انٹرنسٹ تھے ریجن میں آہ انہوں نے اس کو پاکستان کو جو گریٹ کیا اس کے باؤنڈریز اور اس کے جو بارڈرز ہیں وہ اس طرح سے بنائے جائیں کہ وہ آہ یو ایس سار کی طرف سے آنے والا جو کمینزم کا جو تریٹ ہے ان کے لیے آہ ریجن کے اندر اس کو کیسے فیس کیا جائے تو اس لئے سے پاکستان کو فرنٹ لائن سٹیٹ بنایا گیا اس فرنٹ لائن سٹیٹ کو آہ قائم رکھنے کے لیے اور اس کو ایک گیریسن کے طور پر ملیٹری گیریسن کے طور پر یوز کرنا اس کو آہ ویسٹ کے انٹرسٹ کے حوالے سے اس میں بلوچ بہت بڑا پرابلم بن گیا کیونکہ بلوچوں کی لڑائی صرف اور صرف یہ پہلی اوکیپیشن کے حلاف نہیں تھی بلوچوں کی لڑائی جو ہے وہ اس سے پہلے جو فرسٹ اوکیپیشن ہوئی ہے ایٹین ہنڈرین ترٹی نائن میں جو ڈائریکلی برطانیہ نے کی تھی وہ پہلی اوکیپیشن تھی ملیٹری جس کے خلاف جنگ شروع ہوئی ایک سو سال کے بعد ان کو ایٹین ہنڈرین سیونٹی سکس کا جو ٹریٹی ایگریمنٹ تھا برطانیہ کے ساتھ جس میں روبرٹ سینڈیمن جو تھا ان کا بہت ہی مشہور کالنائزر آفیسر اور انٹیلیکچول جو تھا وہ انہوں نے پورا ایک کمپلیٹ ایک پروگرام بنایا تھا کیسے بلوستان کو اس کے سٹرکچر کو کیسے ایکسپوائٹ کیا جائے جس میں سرداری سسٹم وغیرہ سینڈیمن سارے لائے گیا لیکن اس میں ایک چیز تھی کہ جو خان کلات کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھی اس میں ایک ایک شک بہت امپورٹنٹ تھی وہ یہ تھا کہ بلوستان کو تاج برطانیہ ایک آزاد مملکت مانتا ہے اور آزاد مملکت کی حیثیت سے اس کے ساتھ تعلقات اور اس کے دیفنس کو بھی اپنا دیفنس سمجھتا ہے اور اس پہ کوئی بھی فورن اٹیک ہوا تو برطانیہ تاج برطانیہ اس کو ڈیفنڈ کرے گا اور ساتھ ساتھ یہ کہ ایٹین ہنڈرڈ این تھرٹی نائن میں جو قبضہ ہوا تھا اس سے پہلی کی جو سٹیٹس ہے اس کی اس سٹیٹس کو ریسپیکٹ کرتا ہے اور یہاں سے نکلنے کے بعد کیونکہ ان کو بیسکلی تو افغان جو بورڈرز تھے وہ چاہیے تھے اور یہاں پر ایک اچھا رہے تھے کہ بلوستان کے اندر ایک ایسا وہ کیمپ بنایا جائے یہاں سے سپرنگ بورڈ بنایا جائے یہاں سے انویزن شروع کیا جائے افغانستان کے اندر تو اس کام کے بعد ان کا یہ بھی اگریمنٹ میں تھا کہ ہم بلوستان کو اسی حال میں چھوڑ کے جائیں گے جس حال میں ہم نے قبضہ کیا تھا تو یہ سب باتیں اس میں تھی ایٹین سیونٹی سکس سے لے کے نائنٹین فوری سیون تک یہی ایک کلات جو ٹویٹی اگریمنٹ ہے رابرٹ سینڈمن کا اور اس وقت کے خان آف کلات کا سنگیشر اس پہ ہیں وہ چلتا رہا اور کامیاب رہا اور فوری سیون میں جب تاج برطانیہ یہاں سے جا رہے تھے والوار ٹو کے بعد تو انہوں نے خان آف کلات احمدیار خان نے اس وقت کے انہوں نے کہا کہ یہ ٹریٹی اگریمنٹ ہے اس کے بیس پہ اب یہاں سے جب آپ رخصت ہوں گے پورے جنوبی ایشیا سے تو بلوستان سے بھی رخصت ہوں گے تو ہماری وہ حیثیت جو ایٹین ہنڈرین ترٹی نائن کی تھی ہمیں وہ بحال کی جائے وہ ہمارے جو بھی لیزڈ ایریاز ہیں جس کو آپ نے کینٹونمنٹ کے لیے دوسرے جنگی مشکوں کے لیے یوز کیا تھا وہ کلات کو واپس کیے جائے اس ایگریمنٹ کے تحت ایک میٹنگ ہوئی دلی میں اس وقت اگست چار اگست کو نائنٹین فورٹی سیون کے اور اس میں اس کا جو چیر تھا اور لاؤڈ ماؤنٹ بیٹن تھے اور اس میں جنہ صاحب اور لیاکھزلی خان نے فیوچر پاکستان کا جو اینا نمائندگی کی خان آف کلات احمد یار خان اور ان کے جو پرائی منسٹر تھے کلات کے سلطان احمد انہوں نے اس میں شرکت کی اور اس ایگریمنٹ میں یہ چیز واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ بلوستان کلات جو ہے وہ ایک خود مختار سوورن سٹیٹ ہے اور اس کو ہم اس طرح سے ایک نالیج کرتے ہیں ریسپیک کرتے ہیں پاکستان بھی اس کو ایک سوورن سٹیٹ مانتا ہے یہ یہ چیزیں ساری رائٹنگ میں تھی جس پہ جنہ صاحب نے اور لیاکھزلی خان نے سگنیچر کیے جس پہ خان آف کلات کے نمائندے سلطان احمد پرائی منسٹر آف کلات نے بھی سگنیچر کیے اور اس کو کہتے ہیں سٹینڈ سٹل اگریمنٹ کہ یہ سٹینڈ سٹل اگریمنٹ آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ اس سے آگے کوئی بھی اور قدم نہیں اٹھائیں گے اور باقی اس سے آگے جو بھی چیزیں ہوں گی پاکستان اور کلات کے درمیان باہمی مفاہمت سے ہوں گی ڈسکشن سے ہوں گی اس کے بعد کلات کی اپنی جو اسیمبلیاں بنی الیکشن ہوئے وہاں پہ دو اپر ہاؤز اور لور ہاؤز بنا یا ہاؤز آف کومن ہاؤز آف لارڈز بنا دونوں میں یہ جنہ صاحب نے لیٹرز بیجے خان آف کلات کو کہ پاکستان میں شمولیت کے بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں تو دونوں ہاؤز نے یونینی مسئلے ریجیکٹ کیا اس کو اس پلان کو جس میں بزنجو صاحب کی بہت بڑی مشہور سپیچ بھی تھی انہوں نے کہا کہ ہم مسلمان ضرور ہیں لیکن مسلمان ہونے کے ناتے ضرور نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے شامل ہو جائیں پھر تو ایران کو بھی شامل کرو اس میں پھر افغانستان کو بھی شامل کرو تو یہ سارا تھا تو انہوں نے اپنے آزادی کی بات کی اور آزادین کو انہوں نے اعلان کیا کیونکہ فورت آف آگست کو یہ سارا ہوا اور گیارہ تاریخ کو اس سارا انہوں نے اعلان کر دیا بارہ آگست کو نائنٹین فوری سیون میں بلوستان کی آزادی کا اعلان ہو گیا جو ٹو ہنڈرین ٹوئی سیون ڈیز تک رہا اور فورٹی ایٹ میں پاکستان نے اس سٹین سٹیل اگریمنٹ کی ویولیشن میں اس کو بریچ کر کے اس کی ویولیشن میں انہوں نے اس معاہدے کو توڑتے ہوئے انٹرنیشنل لوگ کو توڑتے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑتے ہوئے بلوستان پہ دعویٰ بول دیا آرمی بیج دی انویزن شروع ہو چکا تھا کلات میں اور ٹوئنی سیون مارچ نائنٹین فورٹی ایک میں یہ ہوا اور اس کے بعد خانہ آف کلات کو کراچی شفٹ کیا گیا جہاں ان سے بزور آہ سینگنیچر لیے گیا پیپر پہ جو ایکسیشن آہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن جسے کہتے ہیں وہ تیٹیت مارچ کو انہوں نے کر دیا تو یہ سب سے پہلی جو ہے وہ ایک سوورین سٹیٹ پہ پاکستان کا جو دعویٰ بولنا ہے ہمارا ولوچوں کا یہی مقدمہ رہا ہے کہ سٹین سٹیل اگریمنٹ کو آپ آنور کریں اور اس کے مطابق جو فیصلے ہوئے تھے جو باتیں آپ نے مانی اور تاج برطانیہ جا رہا تھا انہوں نے جو چیزیں رکھی وہاں پہ اور ہمارے ان کے ساتھ جو اگریمنٹ تھے اس کے بیس ایٹین سیونٹی سکس کے اگریمنٹ کے بیس پہ سٹین سٹیل اگریمنٹ ہوا ہے تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس پورے جنگ کو روک سکتے ہیں آگے بڑھنے سے اور آپ اپنی فوجیں لے کے یہاں سے جا سکتے ہیں اور جس طرح تاج برطانیہ نے جب یہ کلات کو چھوڑا تو آخری سپاہی تک اپنے ساتھ لے گئے تو یہی حالات جو بلوستان کے آج ہیں جو اس حد تک پہنچے ہیں کیونکہ اس کو مانا نہیں گیا اس کو ڈسٹورٹ کیا گیا اور فوج کے ذریعے آرمی کے ذریعے ملیٹری سولوشنز ڈونڈے گئے ایک پولیٹیکل ایشو پر یہ بلوستان کا جو مسئلہ ہے بلوستان کا جو مقدمہ ہے ایک سیاسی مقدمہ ہے اور یہ حق خودرادیت کا اور سوورینٹی کا ایشو ہے جس کو کبھی ایک رنگ دیتے ہیں کبھی دوسرا رنگ دیتے ہیں لیکن یہ پانچ سٹرگلز بڑی ہو چکی ہیں اپریزنگز ہو چکی ہیں ریبلینز ہو چکے ہیں ابھی تک اس مسئلے کا کوئی سولوشن نہ نکلنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان اور پاکستان کی جو آرمی ہے وہ اس بنیادی بات سے انکاری ہے کہ انہوں نے وائلوشن کی ہے آپ نے کہا کہ یہ جو سارا مسئلہ اب گھمپیر ہوتا جا رہا ہے جو ازادی کی مختلف لہریں بلوچستان میں چل رہی ہیں اس کی تاریخ یہ ہے کہ پاکستان نے اس پہ قبضہ کیا آلموسٹ ایک سال کے بعد بلوچستان کی ازادی کے بعد اب بلوچستان کا جو جیوگرافیا ہے ایک تو وہ قبضے والا جیوگرافیا ہے جس پہ پاکستان نے قبضہ کیا ہوا ہے دوسرا بلوچستان کا ایسا حصہ بھی ہے جو ایران کے پاس ہے کچھ اس کے ایسے علاقے بھی ہمیں بتائے جاتے ہیں جو افغانستان میں جی کسی نہ کسی طرح سے شامل ہیں اگرچہ افغانستان کی اپنی باؤنڈریز بھی واضح نہیں اس وقت کے وہاں کے حالات کے مطابق اور عرب بلوچ بھی ایک کمیونٹی ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں ہم وہ بھی بلوچ انسسٹری کے لوگ ہیں وہ بھی ایمیرائیٹس کے اور امان کے کچھ علاقوں میں پائی جاتے ہیں میں ذاتی طور پر ان سے ملا ہو تو یہ ایک بہت بڑا علاقہ بنتا ہے بہت بڑی ڈیموگریفی بنتی ہے تو یہ صرف صرف معاملہ آپ کو پاکستان کی حد تک کی ایزا بلوچ آہ متنازہ نظر آتا ہے یا دوسرے علاقوں کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے اس میں تین علاقے ایسے ہیں جو کہ جس پہ بلوچوں کا کلیم ہے تاریخی طور پر وطن کے حوالے سے کہ جو بلوچ سرزمین ہے جو بلوچ وطن ہے وہ ساری کے ساری ڈیمارکیشنز بانڈری کمیشنز نے جو برطانیہ کی تھی مختلف دور میں ایٹین ہنڈرین سیونٹی ونٹی ٹو میں وہ ایسا جو ایران کو دیا گیا یہ اس وقت انہوں نے دیا تھا اس کے بعد ایٹین ہنڈرین نائنٹی تری میں جو ڈیرن لائن جب انہوں نے کیا پشتون علاقوں کو جدا کرنے کے لیے تو اس میں جنوبی افغانستان کا حصہ جو نمروز کا ہے وہ اس طرف افغانستان میں اور بیچ میں نون ڈیمارکیشن کر کے اس کو جدا کر دیا لیکن وہاں پر وہ ایریا ہے جو کہ ٹچ ہے بلوستان ایرانی بلوستان کے جو نورتن ایریاز ہیں ان کے ساتھ نورتیست میں تو یہ تین ایریاز ہیں جن میں سے خصوصاً پاکستان جو ہے وہ اس لحاظ سے زیادہ ایک ہوت بیڈ بن گیا اس کی وجہ یہ کہ پاکستان ایک ایسا ریاست ہے ایک ایسی چیز تھی جس کی بنیاد تھی نہیں سیرے سے ایران کا اپنا ایک ایمپائر تھا اور بلوچ اس ایمپائر کا حصہ بھی رہے اس طرح سے افغانستان بھی ایک وقت میں پرجن ایمپائر کا حصہ تھا یا افغانستان خود بھی رہا ایک فورس ایک سٹیٹ تب جدہ تو ان کے ساتھ بھی بلوچوں کے دیری نا تعلقات اوپرانے رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو اس طرح سے دیکھتے ہیں ضرور کہ وہ بلوچ سر زمین ہے اور ان کو ایک وقت میں ایک ہسٹری میں ہم اس کو کلیم بھی کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ایک یونائٹیڈ بلوچ سر زمین ہے لیکن پاکستان کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان بالکل ہی آسمان سے آیا اور اس کی کوئی ہسٹری نہیں ہے اور کسی ریاست کے حوالے سے کسی تاریخ کے حوالے سے اور یہ ایک برڈش کرییشن تھی اپنے مخصوص انٹرسٹ کے لیے اور اس کا سب سے بڑا جو ایشو تھا وہ ایک ہی تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح سے کمیونزم کا جو پھیلاو ہے یو ایس آر کا ان کو اس ریجن میں آنے سے روکا جائے اس لیہاں سے ان کو افغانستان کے وہ پشتون ایریاز جو انہوں نے پاکستان میں قبضہ کرنے کے بعد پاکستان میں ڈال دیئے اور بلوستان کا ہوئے سا تو یہ ان کے لیے ایک بفر زون بن گیا اور یہاں سے اس کو روکا جائے یہ کہ پاکستان جو ہے نا مسلمانوں کی لیے بنائے گیا پاکستان میں اس لیے بنائے گیا ہے کہ اس میں سیکولر ڈیموکرسی ہوگی جیسے کبھی کبھی جناہ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس میں مینورٹی اس کے اوہ تم سب نظار ہمارے سامنے ہے کیونکہ یہ کبھی بھی ڈیموکرسی تھی نہیں اس کو بننا ہی نہیں تھا یہ گیریسن سٹیٹ ہے یہ تو کبھی دیش ہی نہیں تھا نا دیش تھا ہی نہیں اور ایک مخصوص قسم کا جو بنائے گیا وہ سارے کے سارے ایسا لگتا ہے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بریڈش انڈین آرمی کے جو باقی ماندہ حصے اور کینٹونمنٹ ان کو ملا کے ایک سٹیٹ بنایا گیا اور اس میں اس طرف سے بلوستان کو ایٹ کر دیا گیا وہاں سے پشتون ایریاز ایٹ کیے گئے تاکہ ان کی جو باؤنڈریز ہیں اور آہ کولڈ وار پیریڈ میں وہ کمینزم سے محفوظ رہے اور ہم شروع سے لے کے اب تک اسی منٹیلٹی کا شکار رہے اور پاکستان کی جتنی بھی گورنمنٹس آ رہی ہیں پاکستان کی جو ملٹری ہے جو ملٹری رولرز رہے وہ سب اسی ایک ہی مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ وہ امریکہ کے اور برطانیہ کے الائی ہیں اور ان کا سب سے بڑا جو کام ہے یہاں پیس آرمی کا وہ یہ ہے کہ کمینزم کو کیسے چیک انڈ بیلنس کیا جائے روکا جائے تو اتفاق سے بلوچوں کی جو پوری تحریک ہے تاریخ ہے ساری کی ساری پولیٹیکل سٹرگل کی وہ ہی ترکی پسند ہی پروگرسیو تو وہ جو لیف لیننگ اور بہت سارے جو بی ایس او کے اور نیپ کے دور کے لوگ آپ کو ملیں گے یا اس وقت وہ ان کی سپیچز سنیں گے ان کو رائٹنگز پڑھیں گے تو ان کا تو سارا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم بلوستان کو آزاد کریں گے تو یہاں تو یہ وہ چیزیں ہیں جو پاکستان آرمی نے ہمارے خلاف جمع کر کے بہت کچھ اس سے فائدہ اٹھایا اور یہ اسی کام کیلئے ان کو بنایا گیا تو اسی کام کے ان کو پیسے دیے گیا ایک رنٹل آرمی ہے اور ایک رنٹل سٹیٹ ہے اب سیچویشن دو ہزار چوبیس میں جبکہ ہم پرائم منسٹر شباز شریف کی تقریر بھی ابزرب کر چکے ہیں جو انہوں نے اچھی خاصی بلوچستان کے حوالے سے بھی اس میں باتیں کی یو این نو کی جنرل اسیمبلی میں اور ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بلوچستان کی جو سٹرگل ہے جیسا میں نے پیچھے کہا وہ پہاڑن سے اتر کے اب گلی محلوں میں آ گئی ہے لوگ اپنے آپ کو خاص طور پر جو نئی نسل ہیں وہ یوں محسوس کرتی ہے کہ جیسے وہ دیوار کے ساتھ لگی ہوئی ہے دیوار بھی گرا دی گئی ہے ہاں وہ دیوار بھی شاید گرا دی گئی ہے اور چونکہ ان کو یوں لگتا ہے کہ ہمیں تو ویسے بھی پاکستان آرمی کے لوگ اٹھا لے جائیں گے مار دیں گے تو ایٹ لیس ہم بولیں تو صحیح ان میں سے کچھ پرسنٹیج کی یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے بولیں تو آج آپ کو بلوچستان کی سٹرگل فیڈم کی جو مومنٹ ہے اور لوگوں کے جو ہیومن رائٹس ان کو پورٹیکٹ کرنی کی جو کوشش ہے وہ آج آپ کو کس مقام پہ نظر آتی ہے یہ جو موجودہ سٹرگل ہے اس وقت کی جو دوہزار ایک سے دوہزار تین سے شروع ہوئی تھی یہ پچھلے چار سٹرگل سے کافی مختلف ہے اور ایک چیز رہی ہے بلوچ سٹرگل کے اندر کیونکہ یہ اگر ہم پانچویس اپرائزنگ کہیں یا ریبیلین کہیں یا انسرجنسی کہیں تو ہر ایک آنے والی انسرجنسی اور سٹرگل پچھلی والی انسرجنسی یا سٹرگل سے کہیں زیادہ ویل آگنائزد ہوتی تھی ہوتی رہی اور اس میں ایمپرویمنٹس آتے رہے اس میں پولیٹیکل ڈائمنشن اس کا وسیطہ اس میں عوام کی شرکت اسی لیول پر بڑے پیمانے پہ تھی مثلاً سیونٹی تری سے سیونٹی سیونٹ تک کا جو پیریڈ ہے یا اس سے پہلے فیفٹی ایٹ کا نائنٹین سکسی ٹو کے جو انسرجنسی تھی اس میں زیادہ تر ٹرائبل بیلٹ انوالو تھے اور اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر جو ٹرائبز تھے اور ان کی جو چیفٹن تھے دی وہ ہائیلی پولٹسائز اور ان کے اندر پرگرسیو اور لیفٹ لیننگ جو پولٹکس تھی انٹرنیشنل وہ اس کے بہت 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 ہامی بھی تھے اور انہوں نے اس جنگ کو سیونٹی سی سیونٹی سیونٹی سیونٹ تک ایک مقام تک پہنچایا لیکن ہر ابھی صورتیال یہ ہے کہ اس سے بھی بات آگے بڑھ گئی ہے یہ جو جنگ ہے اس نے باقی تمام جنگوں کی جو ڈیمنشن اس کو چینج کر دیا ہے اور اس کو صحیح معنوں میں ایک خد و خال اس کے جو ہیں اس کے جو سٹرکچر ہیں اس کے جو ڈائریکشن ہے اس کے جو گولز ہیں ابجیکٹیوز ہیں وہ زیادہ کلیر ہیں اور اس میں عوام کی جو پارٹسپیشن ہے وہ نون ٹرائبل بیسس پر ہے اس کا جو کنٹرول ہے وہ بھی نون ٹرائبل ہو چکا ہے اس میں جو پارٹسپیشن ہے خواتین کی پہلے کبھی نہیں تھی اس میں سٹورنٹس کا اور نواجونوں کا جو شرکت ہے اور ان کی جو اس کے ساتھ اس ٹرگل کے ساتھ وہ حابستگی ہے اس کے لیے ہر طرح کی سیکریفائس دینے کے لیے جس طرح سے آج نظر آتا ہے تیار ہیں وہ مثلاً تربت میں یا کیج کے ایریاز کے اندر ایک ہزار نوجوان ایک رات کے کیا کہتے ہیں کینڈل لائٹ اس میں جو ہے نا وہ حلف اٹھاتے ہیں مارنگ جب وہاں پہ تھی بلوستان کے لیے ہر قربانی دیں گے تو اس طرح سے اب یہ وہ نوجوان نسل ہے جس کو روکنا اور یہ خواتین کا جو ہے شرکت کرنا سیاست میں اور عوامی لیول پر ماس سکیل پر یہ چیز پہلے کبھی نہیں تھی اور یہ ڈیمنشن جو بنا ہے یہ اس قومی آزادی کی تحریک کا بہت بڑا سمر ہے یہ بہت بڑا فروٹ ہے کیونکہ ایک چیز بہت کلیر ہے اس میں مارنگ جب بہت بڑے اجتماع سے خطاب کرتی ہے اور لوگ آتے ہیں اس اجتماع کیلئے اس کو ویلکم کرنے چاہے وہ دھرنے میں بیٹھتی ہے گوادر میں کویٹا میں مکران میں جہاں بھی وہاں پر مارنگ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مارنگ ایم این اے نہیں ہے مارنگ کوئی سینیٹر نہیں ہے نہ کوئی گورنر ہے نہ اس کے پاس کوئی ایسی پولٹیکل آرگنیزیشن ہے جس کی بہت بڑی طاقت ہو کہ وہ ریاست کے ساتھ جانا وہ چھین کر حقوق عوام کو دے وہ بھی نہیں ہے شی سمپلی ایڈاکٹر ایک میڈل کلاس لیکن وہ اس کے پروگرام میں جس طرح سے لوگ آتے ہیں خواتین آتی ہیں فیملیز آتی ہیں آہ وہ امید کیا ہے وہ کس چیز کے لیے آتے ہیں وہ تو کچھ دے نہیں سکتی وہ تو کہتی ہے کہ میں اس کے لیے آپ سے کہتی ہوں کہ ہمیں مل کے سٹرگل کرنی ہے تو وہ سٹرگل جو ہے اس کی جو ڈائریکشن ہے صرف عوام اس کی ڈائریکشن نہیں بنا رہی ہے بلکہ پاکستانی ریاست بھی اس پوری تحریک کو ایک ڈائریکشن دے رہی ہے جو رپریسیو میتھرڈز یوز کر رہے ہیں وہ وہ اس ڈائریکشن کو جو سٹرگل کی ہے اس کو ایک نئے تعمیر کر رہی ہے اس کو ایک ایسے سمت میں لے جاری جیسے آپ نے کہا کہ in the end there is no way back لوگوں نے اب تقریبا اس ٹرگل میں شمولیت کے حوالے سے اپنی ساری کشتیاں جلا دی ہیں اور حالی میں آپ نے دیکھا کہ جو لوگ بہت ساری پارٹیاں اور لیڈرشپ جو پارلیمنٹ میں کوشش کرتے رہے اس ٹرگل کرتے رہے کسی حد تک ان کو امید تھی تھوڑی سی اور لیکن آج وہ بھی اس پارلیمانی سب کچھ کرنے کے باوجود سارے ڈیمانڈز کرنے کے باوجود آج وہ اس حال پہ پہنچے ہیں اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاید اس سے آگے کوئی اس کی ضرورت نہیں رہی کیونکہ کچھ ملنے کا نہیں ہے جی آپ نے کہا کہ بہت سارے ایسے پارلیمنٹیرین جن میں اکتر منگل کا نام سرے فہرست ہے جی منسٹر بھی رہ چکے ہیں کوشش کی انہوں نے ایون بکتی صاحب نے بھی پرانے زمانوں میں کوشش تو کی تھی بہت بڑی پھر جو بدقسمتی سے ان کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا اکتر منگل صاحب کا انٹرویو ان کے دبائی جانے سے پہلے میں ایک یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہا تھا جس میں ان سے پوچھا گیا کہ کیا بلوچستان اب پاکستان کے ہاتھ سے نکل جائے گا انہوں نے کہا نکل جائے گا نہیں اور لیڈی نکل چکا ہے اگر اکتر منگل اس سطح پہ معاملات کو دیکھتے ہیں کیونکہ آپ اور میں تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے انہوں نے تو پوری سیاست بلوچستان کی دھرتی میں بیٹھ کے کی پاکستان کے ساتھ مل کے کی اور وہ ہم سے شاید زیادہ بہتر جانتے اگر وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو یہاں کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کیا میسیج ملتا ہے کینیڈا میں یہ جو بلوچستان سے آنے والی میسیجز ہیں وہ بہت عرصے سے جو ہمیں نواجونوں کی طرف سے مل رہی تھی جو ہمیں پارلیمنٹیوینز کی طرف سے مل رہی تھی ہم اس بات کے لیے ہر ایک کے ساتھ یہ امید رکھ رہے تھے کہ ان دی انڈ یہ جنگ اس طرف جائے گی اور پارلیمنٹ سے ملنا کچھ بھی نہیں ہے لیکن کچھ لوگوں کا ہی خیال تھا کہ اگر پارلیمنٹ سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملتا تب بھی ہمیں جا کر پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہ کچھ وہاں پہنچنے کے بعد ہمیں چیخ پکار کرنی چاہیے وہی چیخ پکار جو آپ روڈ پہ کرتے ہیں سٹریٹ میں کرتے ہیں جو آپ پروٹیسٹ ہے آپ کا وہ پروٹیسٹ کو ہم پارلیمنٹ کے اندر لے جائیں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جو پروٹیسٹ ہوگا وہ نوٹیفائی ہوتا ہے وہ آرکائیوز میں جاتا ہے اس کو اس کی خبریں بنتی ہیں اور نیوز میڈیا اس کو اتنی آسانی سے بلوک نہیں کر پاتا اور پھر دوسرا یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمینیٹی تک شایدی بات بہتر پہنچ سکے لیکن اس بار انہوں نے ریاست نے جس طرح سے الیکشن کیے اور خصوصاً بلوستان میں تو سارے پارلیمنٹ پارٹیاں ایک طرف ختم کر دی گئی اور جبرن ان کی جگہ پر پورے بلوستان کو ڈیٹسکورٹ کے حوالے کیا وہ ڈیٹسکورٹ جو ان سارے جرائم میں شریک ہیں ریاست کے ساتھ اور ریاست نے ہی ان کو جنم دیا ہے ان کو اگنائز کیا ہے اور آرمی کے جو کور کمانڈر ہیں وہ آرڈر وہاں سے آتے ہیں اپر کمانڈ ہوئی ہے ساری سرفراز بکٹی صاحب جو ہے نا وہ ایک اننون پرسن سے جنہیں کوئی نہیں جانتا تھا اب وہ چیف منسٹر بلوستان بن گئے اس طرح سے بہت سارے اور لوگ ہیں تو یہ جو سارا کا سارا جو عمل ہوا ہے اس نے مزید اس بات کو ثابت کیا کہ ریاست جو ہے وہ ایک حد تک پارلیمنٹ کے اندر آپ کو دوسروں کو برداشت کر رہی تھی کسی حد تک لیکن اب شاید ان کا جو خوف کا جو عالم ہے اور جس طرح سے اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اس میں انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہ صرف بلوستان بلکہ پورا پاکستان شاید ان کے آس سے نکل جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کرائسس بلوستان کے اندر ہے وہ تو ایکسٹریم ہے ایکنومک بھی ہے ہیومنیٹیرین ہے پولیٹیکل ہے سب سارے انسٹیبلیٹیز جتنی بھی آپ ریڈ فلیکز دیکھیں گے وہ سارے نظر آئیں گے آپ کو بلوستان میں لیکن پاکستان کی جو باقی جو پاکستان کا ایریہ ہے وہ بھی کوئی بہت اچھا نمونہ پیش نہیں کر رہا اس کی تصویر بھی کوئی اتنی خوبصورت نہیں ہے خیبر پختون کو آپ کو آپ دیکھ لیں کہ وہاں کی وہاں پر بھی یہی سیچویشن جنم لے رہی ہے کہ وہاں پر وہ انسرجنسی نہیں ہے لیکن وہ انسرجنسی جیسے حالات ہیں وزیرستان میں روزانہ وہاں پر اور یہ جتنے بھی شیعہ سنی فساد جو ابھی کھرم ایجنسی میں ہو رہے ہیں سارے چاریس لوگ مر گئے ایک ہفتے دو ہفتے کے اندر اور یہ لوگوں کے گھروں کے اندر مرشے بنے ہوئے ہیں اور دوسرا یہ کہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے پاکستان کے اندر وہ کسی بھی حوالے سے پاکستان کی جو پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے اس کے حق میں تو نہیں ہو سکتی اور مذہبی انتہا پسندی جس سوسائیٹی میں اور جس ریاست میں بھی وہ اس انتہا کو پہنچ جائے کہ پولیس کا سٹیڈی میں پولیس آفیسرز وہ بے گناہ لوگوں کو خود ہی مار دیں ایک گورنر جو ہے وہ پنجاب کا کافی پاورفل ان کو ان کا ڈرائیور قتل کرتا ہے تو اس کو پولوں کے ہار پہنے جاتے ہیں اور اس طرح سے کوئیٹا میں جو انسپیکٹر جنرل تھا اس پی تھا اس کو پولوں کے ہار پہنے جاتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے کوئی تو یہ سب چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ ریاست جو ہے وہ اب اس انتہا پسندی کو ایک حد تک جمہوری قوتوں کے خلاف یا نیشلسٹوں کے خلاف یوز کرنے کے حوالے سے وہ کامیاب تو بہت ہوئی تھی ان کو توڑنے میں لیکن اب یہ ریاست ہی کے کیا کہتے ہیں اس کو اسلامک بلو بیک ہے یہ جو اب ریاست کو بھی نہیں مانے گی ریاست اگر اب ان کو روکنا بھی چاہے گی تو وہ نہیں روک سکتے تو یہ وہ قوت ہے جو ریاست توڑنے کی طرف جائے گی اور یہ وہ آرمی ہے جس نے ان سب چیزوں کو بنایا اب آرمی خود وہ سارا ڈراما جو انہوں نے آج سے کئی سال پہلے سیونٹی ون میں بنگلدیش میں جو کیا تھا اسی طرح کے حالات اب دوبارہ پیدا ہو رہے ہیں باکستان کے اندر جینوسائٹ کی سیچوئیشن ہے ریلیجس ایکٹریمزم ہے لا قانونیت یا اس طرح کی چیزیں وہ سمجھ رہے تھے کہ ڈیت سکوڈز بنا کر ولوستان کی تحریک کو روک لیں گے اور ان کو ایک طرح سے فری لائسنس دیا گیا ہے کہ آپ جب چاہیں جس ایریا میں جائیں لوگوں کو ٹھائیں ٹورچر کریں مار کے پھینک دیں اور پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور ہم کہیں گے بھی ہمیں تو پتہ نہیں تک اننون لوگ ہیں تو وہ لوگ اب جو ہے نا وہ سٹریٹس پہ نہیں رہے وہ پارلیمنٹ میں آ چکے ہیں وہ چیف منسٹر بن چکے ہیں آپ کے چیف منسٹر کے رائٹ اور لیفٹ میں ڈیت سکوڈ کے مشہور لوگ جن کی پوری آرکائیوز موجود ہیں ان کے ٹرائمز کی کہ انہوں نے کہاں کہاں پر کیا کیا شفیق مینگل کی وہ سب ان کے رائٹ اور لیفٹ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے کہا کہ ڈیت سکوڈ کے لوگ اور پاکستانی ریاست نے جو مذہبی اناثر بلوچ آہ فریڈم مومنٹ کو دبانے کے لیے آہ کھڑے کیے وہ بھی اب پاکستانی ریاست کے لیے خطرہ ہیں اور دوسری طرف آہ ان کے لیے چیلنج ہے انسرجنسی یا اب جو آپ نے آہ یوت بلوچ یوت کا آپ نے ذکر کیا کہ کس طرح وہ بے بسی کی حالت میں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اب کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں اور اس بات کی انڈیکیشن ہمیں صرف اکتر منگل صاحب کی آہ باتوں سے ہی نہیں ملتی باقی بلوچ لیڈر بھی جو بلوچستان کی اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں رہے وہ بھی یوں محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک آفٹر آل تو بلوچ لوگ ہی ہیں وہ بھی محسوس کرتے ہیں کہ ان کا ووٹ بینک بھی ان کے ساتھ نہیں رہا اسی لیے تو وہ گھبرا رہے ہیں اسی لیے تو وہ محسوس کر رہے ہیں کہ بھئی نہ ہم ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے تو یہ معاملہ آپ کو آگے کہاں تک جاتا نظر آتا ہے یہ ایک فل بلون آہ انسرجنسی جو ہے آہ اس کی طرف جائے گا یا جا رہا ہے آہ مثلا ایک وقت تھا آج سے دس سال پہلے تک آہ بلوستان کی انسرجنسی کو کہتے تھے کہ یہ لو انٹینسٹی انسرجنسی ہے یا لو انٹینسٹی گورولا وارفیر ہے اب وہ نیرہ اب صورتحال یہ ہے کہ آہ ایک ہی دن کے اندر on upon the choosing of the organization جو ہی کرے گی وہ چوز کرتے ہیں کہ کہاں پر کس وقت ان کا فیصلہ ہے وہ تیرہ ڈسٹرک کے اندر ایک ہی time پر ایک ہی وقت پہ وہ operations شو کر دیتے ہیں اور ان operations کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی آرمی تیرہ ڈسٹرک کے اندر ایک ہی time پر کاروائی نہیں کر سکتی اگر کرنی کوشش بھی کرے گی تو وہ spread out ہو جائے گی جتنی وہ spread out ہوگی بلوستان کا خطہ اتنا وسی ہے ہر ایک ڈسٹرک دوسرے سے اتنا دور ہے کہ پاکستان کی جو chain of command ہے وہ اس کو run نہیں کر پائے گی اس operation کو counter insurgency کو ایک تو یہ ہے دوسرا وہ یہ بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب وہ اتنے mature organized way میں آگے آ چکے ہیں اور ان کے پاس جو technology ہے جو weaponry system ہے وہ اتنا advanced level پہ چلا گیا ہے اور ان کی جو planning کا جو وہ ہے وہ اتنا advanced level پہ چلا گیا ہے discipline کے حوالے سے دوسرے حوالے سے کہ وہ اپنے region کو ایک مقصود time کے لیے they are totally in control of the highways of the cities of the towns اور اس period کے اندر اس دور کے اندر جب ان کا انہوں نے بیس گھنٹے کا program بنایا ہے تو بیس گھنٹے تک وہاں پر کوئی بھی ریاستی قوت ان کو challenge کرنے نہیں آ رہی یہاں تک کہ جو دو چار ان کے پاس جتنے بھی مقصد ہے مجھے اندازہ نہیں کتنے ہوں گے جو attack helicopters ہیں helicopter جو gunships ہیں وہ اگر وہ اس میں جائیں اس کام میں اس کاروائی کے دوران ان کو زیادہ خطرہ پاکستانی آرمی کو یہ ہے کہ ہمارے helicopter ہمارے آج سے چلے جائیں گے وہ ان کو بچانے کیلئے وہ وہاں پر جانے کو ترجیح نہیں دیں گے بلکہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ چیزیں خود ختم ہو جائیں یہ صورتحال ہے پہلے ایک وقت تھا جب کینٹون منٹ سے لوگ فوجی جو ہے نا وہ باہر نکلتے تھے کسی کاروائی کے لیے جاتے تھے یا کسی جگہ سکاوٹنگ کے لیے جاتے تھے یا شہر میں ہوتے تھے تو ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ کوئی ہم پہ حملہ نہیں کر لے اب صورتحال یہ ہے کہ وہ فوجی اپنے کینٹون منٹ کے اندر جو سب سے محفوظ جگہ ہے وہاں بیٹھا ہوا ہے اور کینٹون منٹ جو ہے پورا کا پورا وہ جو کیمپ ہے اس پہ ان کا گفضہ ہو چکا ہے انسرجنس کا اور اپنی چوائس سے لوگوں کو اٹھا کے لائن اپ کر رہے ہیں اور وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک کاروائی کر کے نکل جاتے ہیں وہاں بیس گھنٹے رہتے ہیں سو یہ ان کی جو کیپیبلیٹی ہے اس کی وہ یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ دے آر ویل آگنائزڈ انف اور اتنا ایڈوانس لیول پہ وہ آ چکے ہیں کہ وہ دے کینڈ ڈیفینڈ دے ٹیریٹری دے وانٹو کنٹرول اور جو پاکستان کی جو ریٹ ہے پاکستان آرمی کے تھوہ ہے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان بلوستان پہ پاکستان کا کوئی بھی پولیٹیکل ریٹ بچائی نہیں ہے اور حقیقت ہے کہ اگر پاکستان آرمی نہ ہو تو یہ پارلیمنٹ یہ ہوا میں اڑ جائیں گے اور اگر کوئی چیف منسٹر ہوگا وہ اپنے کمرے سے باہر نہیں آ سکتا وہ کوئی فیصلہ کرنا یا اس فیصلے کے اوپر عمل دار آمد کرنا وہ تو بات بات کی بات ہے وہ خود محفوظ نہیں ہے تو یہ وہ لیول ہے جہاں پر پورا بلوستان پہ ریاست کا جو کنٹرول ہے وہ صرف اور صرف آرمی کے ہاتھ میں اور آرمی ہی اس ریٹ کو قائم رکھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑی سیاسی شکست ہے پاکستان کی بلوستان کی اس ٹرگل کے آگے سامنے اور اس چیز کو ان نوٹس یہ نہیں جائے گا اس کا جو یہ اٹینشن گریب کر رہا ہے اور انٹرنیشنلی اور دوسری جگہوں پہ لوگ یہ صرف نہیں دیکھیں گے کہ شہباز شریف نے کیا کہا یو این میں وہ دیکھیں گے کہ کیونکہ ان کی بہت بڑی ایک انٹرنیشنل ایکسپیرنس ہے ان کے سامنے ابھی کا نہیں بلکہ پورا دو جنگوں کا ہے تو ان کو تو پتا ہے کہ ایک جگہ پہ اتنی بڑی انسرجنسی ڈیولپ ہو چکی ہے تو اس کی پیچھے معرکات کیا ہوں گی اور وہاں پہ کس طرح کی وائلیشنز ہو رہی ہوں گی سٹیٹ کی طرف سے اٹروسٹیز کیا ہو رہی ہوں گی تو یہ خود ہی وہ راستہ بنا رہے ہیں ریاست پاکستان اپنی ناکامی کی وجہ سے کیونکہ ان کے پاس اس کو کنٹرول کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ چیزیں بلاخر جنوسائٹ کا مسئلہ آئے گا جو ہیومن رائٹس کے وائلیشن کا مسئلہ آئے گا وار کرائمز کا مسئلہ آئے گا کرائمز اگنسٹ ہیومینیٹی کا مسئلہ آئے گا اس پہ تو یہ خود گرفت ہو چکے ہیں یہ خود ہی ناپ کو پیش کر رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے آگے کہ ہم تو بے بس ہو چکے ہیں ہماری ہیلپ کی جائے دیکھئے اس میں بڑا ایک اہم نقطہ ہے آپ نے کہا کہ اس وقت انسرجنٹس کے پاس مارڈن ویپنری بھی آگئی اور پاکستان اس پہ الزام لگاتا ہے زیادہ تر آج کل انڈیا پہ الزام لگا رہا ہے انڈیا اف آف 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 آنستان پہ بھی لگا رہا ہے الزام لیکن جب ہم آ فریڈم سٹرگل دوسری دیکھتے ہیں جس کی پاکستان سپورٹ کرتا ہے جیسے فلسطینیوں کی سٹرگل ہے ان کو ایران اسلحہ دے رہا ہے اس پہ پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں اور پاکستان خود بھی اگر کیپبل ہونا چاہے یا ہو سکتا ہو تو وہ بھی شاید اسلحہ دے گا ہماس کو مگر وہ ان کے لیے کشمیر میں کیا انہوں نے وہ ان کے لیے جائز ہے کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں آپ نے صحیح اشارہ کیا ہے کہ کشمیر میں نہ صرف ویپنری دی بلکہ اپنے لوگ بھی بیجے اور بڑے فہر کے ساتھ بیجے اور کہا کہ کشمیر بنے کا پاکستان افغانستان میں کیا بہت بڑی مسائل ہے بہت بڑی مسائل افغانستان اچھا پھر جب بنگلہ دیشیوں نے پاکستان سے الگ دیش بنایا تو انہوں نے صاف کہا کہ ہمیں تو پوری دنیا کی مدد چاہیے ہم اس بروٹل آرمی کے ساتھ یہ ان کے الفاظ تھے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں وہ بھارت کے پاس گئے انہوں نے میسندرہ گاندی سے تب کہا کہ آپ ہمارا ساتھ کیا تب دیں گی جب یہ ہمارا قتل عام کر دیں گے مکمل طور پر صفایہ کر دیں گے قتل عام تو ہو ہی رہا تھا تو کیا اس ساری صورتحال میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ جو بلوچ انسرجنٹس ہیں ان کا حق ہے جہاں سے بھی ان کو مدد ملے وہ مدد لے وہ تو لیں گے وہ تو ایک تو یونیٹی نیشن کی خود یو این کی وہ ریزولوشنز موجود ہیں والوار ٹو کے بعد ساری انہوں نے جو بنائی تھی اس میں کیونکہ والوار ٹو کا جو ایکسپیرنس ہے وہ بہت بڑا ایکسپیرنس ہے جس میں اس دوران یورپ کے اندر جو نازی اوکیپیشن تھا اس کے خلاف پارٹیزن مومنٹس کا ہر جگہ پر اٹلی میں فرانس میں سپین میں اور وہ فاشزم کو جس طرح سے سپین میں ایک عوامی تحریک اور آمڈ طریقے سے اس کو اور اس کو اس کی سپورٹ میں انٹرنیشنل برگیڈز گئے خود امریکہ سے گئے ارنیسٹ ہیمنگوے جو ہے وہ جا کے لڑے وہاں پہ ٹھیک ہے نا فاشزم کی خلاف تو یہ وہ ایکسپیرنسز ہیں یورپ کی جس کو انہوں نے ہمیشہ مد نظر رکھتے ہوئے یونائٹی نیشن کے جو بھی کلاوز اور رولز اور آرٹیکلز ترتیب دیئے جو بنائے اس میں دو تین چیزیں بڑے امپورٹنٹ تھی ایک تو یہ ہے کہ ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد سے ڈی کالنائزیشن کا جو پروسس شروع ہویا ہے دنیا میں اس کو انہوں نے ایکسپ کیا کہ کالنیز تھی کالنائزیشن تھا کالنائزیشن تھا وہ بریک اپ ہو رہا ہے کہیں پیسفول یہ ہوگا کہیں پر اتنا پیسفول نہیں ہوگا کیونکہ کالنی بنانے کا جو عمل ہے وہ خود بھی پیسفول نہیں ہے لیکن وہاں بندوق لے کی جاتے ہیں وہ آرمیز آتی ہیں ایک تو یہ ہے دوسرا یہ کہ جو قومیں ہیں جو اس کالنائزیسٹم یا کے اوکیپیشن جیسے نازی اوکیپیشن تھا اس سے خلاف عوام کو کیا یہ حق ہے اپنا ڈیفینڈ کرنے کا آمڈ ڈیفینڈ تو انہوں نے کہا کہ بالکل ہے تو اس کی ساری کے ساری جو انٹرنیشنل لاو کے اندر جو رولز ہیں جو ریگولیشنز ہیں وہ اس آمڈ کانفلکٹ کے اندر باقیدہ طور پر مانی بھی جاتی ہیں اور امپلیمنٹ ہوتی ہیں ہاں اس میں کچھ ایسے ہیں کہ آہ جو ملیٹنٹ ہیں وہ نون کومبیٹنٹ آہ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے یا جو اگر ایسا کوئی پکڑا جاتا ہے باکستانی ریاست یا آرمی کسی کو کوئی نون آدمی ہے آہ بلوچ لیبریشن آرمی کا یا کسی کا تو اس کمانڈر کو اگر فرض کرو کہ ماضی میں آہ اگر نازیز یا کوئی اور جنگ کے اندر کوئی اور آرمی ریسٹ کرتی تھی ان کے ہاتھ آتے تھے تو وہ دی ور ٹویٹیڈ ایس پریزنر آف وار تو کیا قومی آزادی کا ایک سپائی جو اپنی قوم کو آزاد کرنا چاہتا ہے اپنی سرزمین سے اوکیپیشن ختم کرنا چاہتا ہے اگر وہ پکڑا جاتا ہے اگر وہ ہاتھ آجاتا انیمیز کے تو کیا اس کو وہ رائٹ ہے کہ وہ پریزنر آف وار ڈیکلیئر کرے اپنے آپ کو کہے کہ ہاں میں ہوں اور آئی شوڈ بی ٹویٹیڈ ایس سچ پریزنر آف وار یہ وہ سوال ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو انہوں نے آہ بہت زیادہ ڈیبیٹ کیا ہے پچھلے کافی عرصے کے اندر لیکن قومی آزادی کی تحریک کو بہت بری سپورٹ ہے اور قومی آزادی کی تحریک یہ حق خودرادیت جس میں یہ سب شامل ہیں حق حاکمیت اپنے وطن پر اپنے سرزمین پہ ان سب چیزوں کی پیچھے جو ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ بلوستان کے پاس ہسٹوریکل ڈاکیمنٹس او اگریمنٹس او ٹویٹیز موجود ہیں جس کو برطانیہ نے نائنٹین فورٹی سیون میں آنر کیا اور پاکستان کو بٹھا کے ان کے ساتھ اگریمنٹ کروایا کہ بھی یہ اگریمنٹ ان کے ساتھ کرو ان کو سوورین نیشن مان لیں آپ وہ ڈاکیمنٹ بزاعت خود کافی ہے کہ اس کو انٹرنیشنل قانون کے تحت پاکستان کو پوچھا جائے کہ اس پہ آپ کے دسکت ہیں آپ کے فاؤنڈر کے دسکت ہیں آپ کے پہلے وزیر اعظم کے دسکت ہیں اور برطانیہ کے وائس رائے کی موجودگی میں دسکت ہوئے ہیں اور پھر آپ نے یہ اگریمنٹ کیسے توڑا جی اچھا آخر میں دو ایک باتیں ایک بات تو یہ کہ ابھی کچھ عرصے سے بلوچستان میں ایسے واقعات ہوئے جس میں آئی ڈی دکھا کے لوگوں کو بسوں سے اتارا اور معلوم یہ ہوا کہ وہ سرائیکی یا پاکستانی پنجاب کے لوگ تھے اور اس میں ایک بڑی عجیب سی آئیڈنٹیٹی یہ بھی آئی ان کے کام کے حوالے سے کہ ان میں سے بیشتر جو تھے وہ آئی باربر تھے یعنی نائی تھے ہماری اس بات میں کہ کیا بلوچستان میں کوئی نائیوں کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے یہ ایک مزاہیہ بات بھی ہے اور ایک سنجیدہ بات بھی ہے کہ کون تھے اچھا پھر ایک بلوچ لیڈر کا میں نے سوشل میڈیا پہ ایک بیان دیکھا انہوں نے بہت ہی احتیاط سے کہا کہ بھئی اس وقت ہم حالت جنگ میں ہیں جو اپنے آپ کو دوسری قومیتوں کے لوگ یہاں پہ غیر محفوظ سمجھتے ہیں بلکہ ہم چاہیں گے کہ وہ چلے جائیں کیونکہ ہماری سیچویشن نارمل سیچویشن نہیں ہے تو اس ساری صورتحال کو پاکستان کی ریاست نے ایکسپلائٹ کیا اور وہاں پہ ایتھنک سیچویشن پیدا کرنے کی کوشش کی اس پہ آپ کی کیا انفرمیشن ہے اس پہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نون ملیٹنٹ اور نون کمبیٹنٹ ہیں ان کی بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور کچھ ہوں گے جو بلکل ہی سیویلین ہوں گے اور بلکل بے شک ایسے کسی سیویلین کی جو کہ کسی بھی حوالے سے کنیکٹیڈ نہیں ہے ریاست کے ساتھ اس کا اس کو بے گناہ مارنا اس کا خون کرنا درست نہیں ہے یہ یہ ہونا نہیں چاہیے اس کی مذہبت کی جاتی ہے لیکن ایسے بہت سارے نون ملیٹنٹ یا نون کمبیٹنٹ لوگ ہیں ہیں مثلا ایف ڈی وی او فرنٹیر ورکس اورگنیزیشن جو کہ پاکستان آرمی کی نائنٹین سکسٹی سے بنی ہوئی ایک ونگ ہے جس کا کام ہے دور افتادہ علاقوں میں پلستان جیسے جگہوں پہ بھی اب آ رہے ہیں باقی جگہوں پہ بریجز روڈز وغیرہ بنانا اور وہ سہولت کار ہیں سہولت کیلئے ہے کہ پاکستان آرمی وہاں تک اپنی رسائی کرے پہنچے اور یہ وہ سسٹم ہے جو کہ بریجز نے بھی یوز کیا ہوگا اپنے ٹائم پر اپنے وقت پر تو کیا وہ لوگ کانٹریکٹ لے کے آتے ہیں اور پاکستان آرمی کیلئے سہولت پروائیڈ کرتے ہیں اور ان کی تنخواہوں پر ہیں ٹھیک ہے اور وہ جہاں جہاں بھی پاکستان آرمی جائے گی قتل و غارت اپنے ساتھ لی جائے گی اور وہاں پر خونی ڈرامے ہوں گے جنو سائیڈ ہوگا سب کچھ ہوگا وہاں پہ تو پھر اس کی ذمہ دار کون ہے کہ پاکستان آرمی اس کی ذمہ دار ہے ریاست کی ذمہ دار ہے یا وہ ملٹنٹ جو کہ ان کو روکتے ہیں اور کیا وہ نون کمبیٹنٹ نون ملٹنٹ شخص واقعی پاکستان آرمی کی تنخواہ پر وہاں پہ کام کر رہا ہے کیا اس کو ایک عام سیویلین دیکھا جائے ایک تو یہ سوال ہے دوسرا یہ بہت سارے لوگ یہ جو خاص سے موسیٰ خیل کا جو آپ نے واقعہ اس کا ذکر کیا یہ بہت سارے لوگ اس راستے سے پنجاب جاتے تھے پاکستان کے فرنٹیر کور کے لوگ ہیں یا پاکستان آرمی کے لوگ ہیں چھوٹیاں گزار کے واپس آتے تھے ان میں سے کتنے لوگ ہیں جو بغیر وردی کے چھوٹیاں گزار کے واپس آ رہے تھے ان کو بندوقیں رکھنے کی اجازت تو نہیں ہے نا تو پیدا کیسے چلے گا ان کی بہت ساری انٹیلیجنس وہ کہتے ہیں ان کا دعویہ یہ ہے ان کی نیریٹیو ہے یہ کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کا معلوم تھا اور یہ بہت ساری لوگ آئے ہیں اس طرح کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ ہمیں معلوم تھا اور یہ صرف وردی میں نہیں تھے یہ وہاں پہنچ کے کیمپ میں اپنی وردی پہنیں گے اپنے بندوق جب اٹھائیں گے تو ان میں اور ایک عام فوجی میں فرق تو نہیں رہا ٹھیک ہے ایک تو یہ ہے دوسرا اس میں ایسے ٹرک ٹرائیور بھی تھے جن کو کئی بار وارننگ دی گئی منع کیا گیا کہ یہاں سے آپ جو نیچرل ریزورسز ہیں بلوستان کے حسن کوئلہ یہاں سے لے کر وہاں تجارت نہ کریں اس کی کیونکہ آپ اس میں علاکار بنے ہوئے ہیں ان کا جو لوٹ کا سوٹ ہو رہی ہے اس میں علاکار ہیں تو یہ وارننگ ہے آپ کے لیے آپ آہندہ نہیں آئیں گے دو بار وارننگ دی گئی بعد میں ان کے ٹرکیں انہی کی جلی ہیں اور ان میں سے کچھ مارے بھی گئے تو ایک تو اپنے نیچرل ریزورسز جو ہے نا وہ اس کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی ملٹری کے آرمی کے پاس ہے لے جانا ان کا اس میں یہ لوگ یوز ہوتے ہیں اب ان کے ساتھ جو بھی زیادتی ہو رہی ہے ایک تو صدی بات یہ کہ جو اوکیپیشن فورس ہوتی ہے جو ریاست ہے جو آرمی ہے جس نے کسی بھی خطے پر قبضہ کیا ہے جیسے بلوستان پر قبضہ کیا ستر سال سے تو بلوستان کے اندر یہ سب چیزوں کی جو وائلنس ہے چاہے وہ آہ ملٹنس کی طرف سے ہو یا آرمی کی طرف سے ہو جس کے رییکشن میں لوگ لڑیں گے اس وائلنس کی ذمہ دار ہمیشہ اوکیپیشن فورس ہوتی ہے کیونکہ ان کے اوکیپائٹ کرنے کے بعد اس خطے میں جو ایٹروسٹیز ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں وہ وائلنس اٹھتا ہے وہ جو وائلنس قسم کی مومنٹس اٹھتی ہیں تو لہٰذا اس کا دوبارہ وہی حل ہے کہ اس کو ختم کرنا ہے اس وائلنس کو یہاں پیس اگر آنا چاہیے تو پیس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس اوکیپیشن فورس کو اس خطے سے نکل جانا چاہیے ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ باتیں تو جتنی کریں کم ہے اس لیے کہ یہ ایک گھمبیر مسئلہ ہے مگر آج آپ نے اب تک کی بات چیپ میں بہت سارے جو کرنٹ سینسٹیو ایشوز ہیں اس پہ ہمارے آہ ویورز کو آہ معلومات فراہم کی کنسرنز شیئر کیے آخر میں کوئی ایسی بات جو آپ سمیتے ہو جو آج کی بات چیت میں مس ہو رہی ہے اور آپ اس کو ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہو تو ضرور کیجئے اس میں آہ ہم دوبارہ آتے ہیں ایک مسئلے کی طرف جی کیونکہ ہم کوشش ہم کریں گے کہ ہر سیاسی مسئلے کا سیاسی حل ڈونڈا جائے کوئی ہے بائی دویس یہاں پہ سیاسی مسئلے کا سیاسی حل ضرور ہے ہاں لیکن اس سیاسی مسئلے کو ماننا ضرور یہ پہلے آہ جب پاکستانی ریاست بلوستان کے سیاسی مسئلے کو سیاسی نہیں مانتی اور اس کو ایک سیاسی مسئلہ نہیں سمجھتی تو پھر اس کو حل کرنے کا جو طریقہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ باقی سب ٹیوریسٹ ہیں تو پہلے تو جو بندوق اٹھا کے پہاڑوں میں گئے تھے وہ ٹیوریسٹ ہیں اب ہر آدمی جو سیاست کرتا ہے پولٹیکل ورکر ہے اس کا نام بھی اس لسٹ میں شامل کیا گیا ہے اس میں چاہے وہ خاتون ہو عورت ہو سٹوڈنٹ ہو ٹیشر ہو کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس یہ ان کا پاس سولوشن ہے تو یہ سیاسی سولوشن نہیں ہے یہ تو سیاسی مسئلے سے ٹوٹلی آپ انکار کر رہے ہیں اور ڈسٹورٹ کر رہے ہیں ہسٹری کو میرا کہنا یہ ہے کہ خصوصاً بلوستان کے حوالے سے کہ جو بلوستان کی جو قومی آزادی کی تحریک ہے کیونکہ بسکلی اس کو مان لن چاہیے نا کہ ریاست اس کو مانے ریاست میں موجود جو انٹیلیکچولز ہیں وہ اس کو مانے جو قانون سازی کرتے ہیں وہ بھی اس کو سمجھے کہ بلوستان کو ایسے ہی ایک دو لیبل لگا کے آپ سائٹ پر کر دیں گے یہ آپ پچھلے ستر سال سے کر رہے ہیں اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہوا یا جو آؤٹکم میں آپ کے سامنے ہے ٹھیک ہے نا ہر ایک انسرجنسی پچھلے والے سے زیادہ بڑی ہے وہ زیادہ اوگنائزڈ ہے تو یہ انسرجنسی کا جو پورا عمل ہے اس نے پاکستان کو پاکستان کے اور بھی بہت سارے مشکلات ہیں جس میں اس کا ایک سادی مسئلہ بہت بڑا ہے مذہبی انتہا پسندی جس طرح سے اس کو فروغ دیا گیا بڑے پیمانے پہ اور جہادی عظم اور جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا وہ اس پورے سوسائٹیز کو کھا چکا ہے تباہ کر چکا ہے پنجاب کے اندر سندھ کے اندر خیبر پختوخوا میں بلستان میں ہر جگہ پہ تو یہ بہت سارے سوسائٹیز جو تھی آج سے ستر سال پہلے یہ سیکلر سوسائٹیز تھی اور ان سوسائٹیز کے اندر جیسے آپ نے سریکیوں کا بھی مثال دیا پنجاب کا مثال دیا یہ تو بلے شاکی سرزمین تھی شالتی بٹائی اور اس سارا کا سارا سیکلر معاول تھا ایک اور باچہ خان جو تھے وہ دنیا کے سب سے بڑے اس کے تھے نون وائلنس کے ماننے والے تو ان کے ساتھ ہی سارا کر کے سوسائٹیز کو اس طرح سے پہنچائے گیا تو اب اس کا حل کیا ہے اور اسی میں بلستان کا حل کیا ہے کیونکہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ جو بلستان کی جو تحریک ہے وہ بلستان کی آزادی تک چلی گی اس سے پہلے نہیں رکے گی انہوں نے جتنی بھی رکنی کوشش کیے وہ ناکام رہے اور بڑتی چلی گئی تو اب اس کی ایک عوامی ریفرینڈم کی شکل میں اس کی سپورٹ موجود ہے اب لاکھوں کے اتعداد میں لوگ نکلتے ہیں کسی ایمینے کو سننے کیلئے نہیں کسی پارلیمنٹیرین کو ووٹ دینے کیلئے نہیں بلکہ ان لوگوں کو سننے کیلئے جو نوجوان ہیں جو کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے اور ہم مل کے سٹرگل کریں تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے ایک وقت میں ڈیگول کو کہا گیا کیونکہ الگیریہ اس کی کالونی تھی فرانس کی تو کہا گیا کہ یہ جو جان پال سارتر ہے یہ الگیریہ کی آزادی کی حمایت کرتا ہے تو یہ تو موہبی وطن نہیں ہوا ہے تو اس کو پکڑا جائے ایرسٹ کیا جائے تو ڈیگول کا جواب بہت سمپل تھا اس نے کہا کہ میں ایک شخص کو تو ایرسٹ کر سکتا ہوں میں پورے فرانس کو ایرسٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ڈیگول آہ جان پال سارتر جو ہے پورے فرانس کی روح بن چکا تھا تو یہی بلوستان کی سیچویشن ہے اور اس کا حل یہی ہے کہ سب سے پہلے ایک نولیج کیا جائے جیسے آپ نے شروع میں بیان کیا کہ یہ قومی آزادی کی تحریک ہے اس کی جو ریزن ہے وہ آہ انویجن تھا اس انویجن کو ہسٹری مانا جائے کہ یہ پاکستان آرمی نے کیا اور اس کے جو بھی ریزن تھے اس وقت کے سمیت برطانیہ اور ان کے جو انٹرس تھے اس سارا کا سارا چینج ہو چکا ہے there is no more communism communist state ختم ہو چکے ہیں سارے تو اب ان کی انٹرسٹ کی بات نہیں رہی اب ان کے اپنے انٹرسٹ کا مسئلہ بن گیا گیا تو وہ جو پیدا ہوئے تھے دوسروں کے انٹرسٹ کیلئے اب ان کے اپنے انٹرسٹ اتنے بڑے ہو گئے کہ اس کی بقا کیلئے جو نا وہ ریاست کو عوام کو اور ہر چیز کو دعو پر لگا رہے ہیں تو اس insurgency سے جان چھوڑانے کا ایک ہی راستہ ہے وہ یہ کہ اس کو مان لیا جائے یعنی freedom کو مان لیا جائے freedom کو مان لیا جائے اس کے بعد ہی international guarantors کی موجودگی میں کیونکہ international guarantors کے بغیر بلوچ بات نہیں کریں گے آپ سے ریاست سے تو ان کی موجودگی میں یہ ایک phases مختلف phases کے اندر ایک یا دو یا تین phases کے اندر پاکستان آرمی کو وہاں سے نکلنا ہوگا اور بلوچستان کو مکمل ازادی چاہیے occupation ختم کیا جائے بلوچستان اپنا فیصلہ خود کرے اس کے بعد بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب بہت شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ نے پرامن حل کا بھی راستہ دکھایا اور ہم نے باتچیت میں یہ بھی دیکھا کہ پاکستان آرمی کی مسلسل وہاں پہ جو آہ ہیومن پہلے سے بھی آگے بڑھ رہی ہے اب نوجوان صرف اب نوجوان انسرجنسی کی بات نہیں کر رہے ہیں مجھے تو یوں لگتا ہے وہ اپنے حقوق کے ساتھ ساتھ واقعی ازادی ہی چاہتے ہیں چاہے وہ ازادی ان کو پرامن طریقے سے ملے چاہے وہ انسرجنسی کی صورت میں ملے بہت شکر گزار ہیں آنے والے دنوں میں آپ کے ساتھ باتچیت اور بھی اس سینسٹری ویشو پہ کریں گے ویورز آپ نے باتچیت سنی ڈاکٹر زفر بلوش صاحب کی عرصہ دراز سے میری طرح کینیڈا میں مقیم ہے اور بلوشستان کے مسائل کو گہری نظر سے دیکھتے ہیں ہیومن رائٹس کے جو وہاں پہ گمبیر مسائل ہیں اس پہ نہ صرف متواتر لکھتے رہتے ہیں کینیڈین ایتھارٹیز کو بھی خاص طرح پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اگار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم آنے والے دنوں میں اس سینسٹیو ویشو پہ اور اس سینسٹیو ریجن میں یعنی بلوشستان جس پہ پاکستان کا قبضہ ہے جس کے وسائل کو چائنہ ایکسپلائٹ کرنا چاہتا ہے اور ویسٹرن ورلڈ کو بشمول کینیڈا کو اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تو ان مسائل پہ ڈاکٹر زفر بلوش صاحب سے ہم آنے والے دنوں میں بھی باتچیت کرتے رہیں گے آج کی باتچیت میرے ساتھ اور ڈاکٹر زفر بلوش صاحب کے ساتھ ڈیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ